السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثيرا وسبحوه بکرة واصیلا بسم اللہ رحمن الرحیم تحیتهم یوم یلقونه سلام وآعد لهم اجرا کریبا یا ایوہ النبی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَّفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ قابل احترام مائے بہنے بیٹیاں بہوئے بچیاں ہمارے دوست ہمارے ساتھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے کسی زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا فریش کولونی میں عورت کو جو بھوتنی کہا جاتا تھا اور چینیز کولونی کے اندر عورت کو جانور کہا جاتا تھا کہ یہ جانور ہے یہ انسان نہیں ہے کہ اللہ کو دنیا بسانی ہے دنیا چلانی ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور پیدا کر دیا کہ جس سے دنیا چلے انسان نہیں ہیں انسان جو ہے وہ مرد ہیں یہ ان کے خیالات تھے یعنی عورت کو پچھلی کولونیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا بچھانور ہے جیسے بندر ہے یہ کہتے تھے کہ بندروں کی قسم میں سے قسم یہ عورت ہے لمبے بھی لمبے بال پھر ان کی چھاتی پھر یہ چیزیں بولے یہ انسان نہیں ہے یہ ترتیب تھی عورتوں کے بارے میں یہاں تک کے مکہ مکرمہ میں بھی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہی گمان تھا مشرقین مکہ کا عورتوں کو بہت زلیل کرتے تھے بہت معجیب سمجھتے تھے بہت ان کو یہاں تک کے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ لڑکا مر گیا بھئی وہ مرا ہے وہ تو اس کی موت مرا ہے یہ عورتیں تبارہ نہیں ہیں اس کو تو یہ کہتے تھے کہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے جیسے آج کے لئے ہماری آئی بھی جہالت ہے کہ سارو پگشے گئی نہیں جو جو بھائے تکہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے دیکھو ہمارے لڑکا مر گیا اب اس عورت کو ایک بند کمرے کے اندر پیک کر دیتے تھے یہ کتابوں میں لکھا ہے میں نے میری کتاب بکھر موتی میں اس کی تفصیلیں لکھی ہیں کمرے میں بد اب یہ عورت کو چونکہ مار تو سکتے نہیں ہے بھی اس کو مارنا ہے لیکن تڑپا تڑپا کے مارنا ہے تو یہ کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سو فوراں جو اس کے لئے ایک کمرہ بنا دیتے تھے اور اس میں دروازہ وروازہ کچھ نہیں دروازہ نہیں ہوتا تھا اس کمرے کا صرف ایک کھڑکی ہوتی تھی مختصر سراخ اس میں سے وہ جو ہے اپنا کھانا پانی وغیرہ سب اس میں ڈال دیتے تھے ترک دیتے تھے تو وہ اور لڑکی لے لیتی تھی اور وہی اس تنجہ پہ کھانا وہی سونا وہی رونا وہی کرنا تاکہ اس ایسا کرتے کرتے ہیں وہ مر جاوے یہ مکہ والوں کی ترتیب تھی زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے لڑکی پیدا ہوئی کیونکہ اے بھے قرآن میں کہا گیا کہ وہ زندہ لڑکی کو پوچھا جائے گا جس کو تم نے درگور کیا تھا حشر کا میدان پوچھا جائے گا کہ بھی ایدن من قتلت بھی ترہ گناہ کیا تھا گناہ یہی تھا کہ لڑکی ہے تو عورت کا یہ مقام تھا پھر بھی وہ لڑکی جو بیوہ ہوئی ہے وہ اگر نہ مرتی یار چھے مینہ ہو گیا کہ تو کھا رہی ہے پی رہی ہے تو مرتی نہیں ہے دیکھتے تھے کہ بھی مری ہے کہ نہیں مری کھانا رکھتے تھے کھانا اگر اٹھا لیا سمجھ لوگ زندہ ہے اور اگر کھانا نہیں اٹھایا تو سمجھ لوگ مر گئی ہے تو وہی کبرا اس کی کبرا بنا دیتے تھے کہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے یہ کسی جگہ نہ جاوے یہ نہیں مری پھر دروازہ توڑ کر دروازہ تو ہوتا ہی نہیں تھا دیوار توڑ کر اس کو نکالتے اور اس کو نکال کر پورے مکہ میں جو گھوماتے اس کو لوگ دیکھتے یہ عورت کا مقام تھا یہ انسان تھی ہی نہیں فرش کولونی میں جاپانیس کولونی میں اور یہ تمہاری چینیس کولونی میں پھر یہ عرب کولونی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا بہت اونچا مقام قرآن کی آیتیں اتری ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک ساتھ کھڑا کر دیا والمؤمنین والمؤمنات مؤمن مرد مؤمن عورتیں والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات پورا پوری آیت ہو گئی کہ بھی مومن مرد مومن عورت ہے مومن مرد مومن عورت ہے مومن مرد مومن عورت ہے ساتھ کر دیا مقام دے دیا اور اتنا اوچا مقام دیا کہ عورتوں کے سفارش اللہ نے کی مردوں کے سفارش آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ کسی مردوں کے سفارش اللہ نے کی ہو نہیں عورتوں کے سفارش آسمانوں سے آئی عاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا آسمانوں سے یہ سفارش کا حکم ہوا عاشروہن بالمعروف اچھے طریقے سے رکھو اس کو اس لئے بیوی کمیمہ لقمہ دینے کا عجر بتایا اس لئے اس سے محبت کرنے کا بھی عجر بتایا کہ میاں بیوی دونوں پیار اور محبت سے ایک دوسروں کو دیکھیں اور مسکرائیں یہ درجہ بتایا یہ شریعت ہے یہ حدیث ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسروں کو دیکھیں اور دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے یہ حدیثیں بتائیں طبرانی کی یہ حدیثیں گھر جا کر عمل کر لینا لیکن غصے بھی مدھسنا مولچاہب نے کئی ویشہ حسوس پڑھ سے اندر میل بھرا ہوا ہو اتنی فضیلتیں بتائیں اتنی فضیلتیں بتائیں اتنی فضیلتیں بتائیں کہ پچھلی شریعتوں میں کسی عورت کی اتنی فضیلتیں نہیں بتائیں مرد جنت میں جائیں گے فلا صحابی جنتی ہے فلا صحابی جنتی ہے یہ حدیثیں ملے گی آپ کو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے بھی بھی کہا فلا عورت جنتی ہے فلا عورت جنتی ہے مدنہ منورہ میں ایک عورت تھی نام تو مجھے یاد رہا نہیں اس کا میں ٹرین میں ہی دیکھ رہا تھا میں نہ کبھی یہ بیان کروں گا نام تو پھر زہن سے نکل گیا آپ نے فرمایا یہ جنت کی حور ہے جو چاہے اس سے شادی کرے فضلت بیان کی اتنے فضلت بیان کی کہ صورت نسا نازل کر دی عورتوں کی صورت مردوں کی صورت نہیں ملے گی کہ صورت رجال میکنہ کوئی نہیں ملے گی لیکن عورتوں کی صورت ملے گی یہ فضائل بیان کی بہنوں کے فضائل بیٹیوں کے فضائل تین بیٹیوں کو تین بہنوں کو جو سنبھال کے رکھے ان کے پرورش کرے ان کو آگے بڑھائے ان کو خوش رکھے تو اس کے لئے جنت ہے بادے کیے عورتوں کے لئے میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے صحبت کرنے کے فضائل پیار کرنے کے فضائل بچوں کے ترمیت کرنے کے فضائل بچیوں کے ترمیت کرنے کے فضائل یعنی حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے آگئی بیری بیٹی آگئی بیری بیٹی آگئی بیری بیٹی آگئی بیری بیری بیٹی صحابہ دیکھتے تھے کہہ رہے ہیں ہم تو عورت کو کوئی بھاوی نہیں پوچھتے تھے میں ہم تو کوئی بھاوی نہیں پوچھتے تھے تو عورت کہو یہ نبی تو کتنے فضائل کتنا ہے ہم یہ احترام کر رہے ہیں آگئی 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 اس لئے آپ یہ نہیں سمجھو گے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے حشر کا میدان مجھ اللہ تعالی میاں بیوی کو کہے گا جاؤ دونوں جنتی میاں دیندار بیوی دیندار تو دونوں کا نکہ اللہ جنت میں کرا جیں گے یہ بات ہو گئی اب دونوں کا نکہ اللہ جنت میں کریں گے دونوں دیندار ہیں دونوں کہلان ہوگا ابھی جاؤ جنت میں تو پہلے جنت میں کون جائے گا مرد جائے گا یا عورت جائے گی ایک سوال پیدا ہوتا ہے عورت جائے گی شوہر جو ہے بات میں جائے گا کیونکہ مزاج سے باقی پہ وہاں جاگر کیسا تک کیا رکھنا ہے کیسا گاؤں تک کیا رکھنا ہے کون سے خوشبو لگانی ہے کیا کرنا ہے پہلے وہ جائے گی کہ فضائل آپ کو مستقل ملیں گے ایک مرد میں نے سوچا کہ عورتوں کے فضائل پر مستقل ایک بکھرے موتی لکھ دوں کئی عورتیں ملیں گی جن کے فضائل حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بہین کی صدیق اکبر کی بیگ فضائل بہین کی ہاں اونچ نہیں چھو گی کہ ٹھڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا عورت ٹھڑی مزاج کی ہوگی آپ اس کو صدہ نہیں کر سکتے میرے پاس لوگ آتے ہیں ہم تو جگ پیر ہیں نا جگ پیر لوگ ہمارے سبق بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ آپ کے حمدباد میں بھی سنتے ہوں گے لوگ اور سنتے ہی ہیں انشاءاللہ کہے لوگ سوال کرتے ہیں میری بیوی ہے اسی ہے میری بیوی ہے اسی ہے میری بیوی ہے اسی ہے میں نے کہا یہ تیری بیوی جو اڑی ٹھڑی ہے لہ یہی اس کا حسن ہے اس کا حسن ہے یہی ہے ایک دم سا آپہ بن کے کھڑی ہو جائے ہوئے تو وہ کئیسی عورت ہر وقت جب متقیہ بنی رہے تو وہ کئیسی عورت یہ اس کا حسن ہے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا حضرت عائشہ خود روٹ جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی خود روٹ جاتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ عویش پیار میں بیوی کا نام پیار والا نام رکھنا بیوی کا ہماری شریعت میں سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں پیار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عویش پیار میں کہتے تھے ہمیرہ پیار میں کہتے تھے عائش پیار میں کہتے تھے صدیقہ یہ پیار میں کہتے تھے حالانکہ نام عائشہ تھا لیکن پیار میں کہتے تھے ہمیرہ کبھی عفیفہ کبھی صدیقہ کبھی یہ پیار میں نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے تو میں بھی کہتا ہوں ہمارے عربوں کے بیانوں میں مدینہ منورہ میں مکہ میں جہاں ہمارے بیانات ہوتے ہیں میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہمارے شریعت میں محبوب ہے لیکن دھمال والا نہیں لیلہ نام مت رہنا میں عربوں کو کہتا ہوں لیلہ وہ لوگ لیلہ نام رکھتے ہیں میں سفر پیرا سعود امریکہ کا سفر ہوا تو وہاں ایک جگہ ہمارا آسرانہ تھا بیان وغیرہ کر کے کسی کوئی محترم تھے ان کے ہاں ہماری چائے وغیرہ اور وہیں سے نماز پڑھ کے ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا وہاں جب گئے تو وہ مولی صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے گوری چالاؤ گوری وہ گوری کہتے تھے گوری چاموکل لے انہیں بگر شکر نموکل جو مالا نام آٹھے گوری گوری نام ہوتا ہے اور آپ نے تو کائے مولانا پیوی کا پیار والا نام رکھنا ہے دھمالوالا نام ہے اپنی بیوی کا نام شوٹ کر کے کو ہو یا ایسا نام کو جس سے محبت کرتے تھے تو گوری گوری سب کے سامنے کہتا ہے میرا بین تو تو سمجھا نہیں ہے بین سمجھنا بھی ایک چیز ہے تو عورتوں کے فضائل آپ کو بہت ملیں گے حتی کہ بیواؤں کے فضائل ملیں گے متلقاؤں کے فضائل ملیں گے روایت تمہیں حدیث شریف میں حشر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو کچھ عورتیں مجھ سے ٹچ کر کے مس مس کا جملہ آتا ہے ٹچ کر کے جنت میں جائیں گی میں پوچھوں گا من ان تن تم کون ہو تو عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں میں کہوں گا نہیں بھی میں نے نہیں پہچانا میں نے کہا ہم آپ کی امت کی وہ بیوائے ہیں آپ کی امت کیوں متعلقائیں ہیں کہ جوانی میں ہمیں طلاق ہو گئی جوانی میں ہم بیوائیں ہو گئی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکا نہیں کیے تھے تو حضور فرمائیں گے وہ بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں یہ فضیل بین کی اما عرفتنا یا رسول اللہ یہ حشر کا میدان میں لوگ تو حساب میں کھڑے ہیں حضور کہہ رہے گا وہ بیوائوں کو میلے کے جنت میں جاؤں گا کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچیاں تھی جوانی میں معاملہ ہوا طلاق ہو گئی جوانی میں معاملہ ہوا کہ بھی بیوائے ہو گئی اب بچوں کو کون دیکھیں آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گی میں عام طور سے بیانوں میں کہتا ہوں بہن کو رخصت کرو یا بیٹی کو رخصت کرو تو بھائی اور سب مل کر کہیں بیٹی تم جا رہی ہو اللہ تمہیں خوشحال رکھے تمہارا چمن آباد رہے اور اللہ تعالیٰ دھرو خوشیہ تمہیں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہر لائن کی خوشیہ تمہیں دے کوئی غم تمہیں نہ چھوئے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی تم پر نامناسب حال آئے کوئی یہ ہوگا ہمارے گھر کے دروازے کھولے ہیں کمی بھی دل چھوٹا مت رکھنا یہ کہہ کر بھیجو اس سے خوشی ہوگی کہ میرا بھائی میرے والید خوش ہیں اس بات سے کوئی معاملہ خودہ لگتا ہو گیا انمن ہوتی ہے سوچ لیتا ہے آدمی حضرت حفظائی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انمن ہو گئی بہت ہو گئی حضرت بھر کی بیٹی حضور نے سوچ لیا کہ وہ اس کے طلاق دے گئی بس طلاق دینے والے تھے کہ حضرت جبریل آگے کہ اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ طلاق مددو یہ قرآن بہت پڑھتی ہے سفارش آسنانوں سے آئی نہیں طلاق ہوتا ہے انمن ہوتا ہے کہ سے طلاق مددو لِقَسْرَتِ سَيَامِهَا وَلِقَسْرَتِ قِيَامِهَا کہ روزے بہت رکھتی ہے یہ قرآن بہت پڑھتی ہے نبال تو یہ یہ مجھ سوچو کہ ہم ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے لیکن کہ میں اونچ نچ ہوگی اصل تو ہے اللہ کا حکم پورا کرنے والا یہ ہے کہ آج میں اللہ کا حکم پورا کرے تو عورتیں ہرگیز دینے سمجھے کہ ہم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں ہم کیا کریں نہ نہ اسے بات نہیں ہے بہت جاندار شاندار مالدار دیندار عورتیں گزری ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اس کو آپ جو کام ہیا کر رہے ہیں تو باہر جا کے کر لو کہ بھائی دماغ غلشت آئے آپ دیاندھو سنو بات کیسی عورتیں گزری ہیں صحابیت آتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہتے تھے بھائی صبر کے ساتھ اپنا شوہر کے ساتھ مل جل کے چلتی رہو چلتی رہو چلتی رہو بلق ایک شہر ہے بلق یہ بہت بڑا شہر گزرا ہے بلق نام کیوں رکھا گیا تو وہاں کا جو حاکم تھا میں عورتوں کے فضلت بیان کرنا کہ عورتوں کیسے ہوتی تھی امداباد کی عورتیں بھی اچھی ہیں ماشاءاللہ میں ہمارے جو مسلمان بہلے ہیں مسلمان بیٹیاں ہیں ان کا نام میں نے رکھا ہے فرشی ہوتے ہیں وہ عرشی ہوتے ہیں یہ فرشی ہوتے ہیں اور فرشی ہوتے ہیں وہ عرشی ہوتے ہیں سے افضل ہیں کہ ان ہروں نے روزے نہیں رکھے انہوں نے روزے رکھے ہیں ان ہروں نے بچے نہیں جانے ہیں انہوں نے بچے جانے ہیں ان ہروں نے نمازیں نہیں پڑھیں ان ہروں نے نمازیں پڑھیں ہیں ان ہروں نے حج نہیں کیا ان کو پتا بھی نہیں مکہ کیا ہے نحج کیا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے عمرہ کیا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے شوہر کی خدمت کیا ہے بچہ جنہ میں کتنے تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے جو مسلمان بیٹیا ہیں مسلمان ماں بہنیں ہیں بچیاں وہ تو خدمت کرتی ہیں گھر سنبھالتی ہیں کھانا پکاتی ہیں شوہر کی خدمت بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے آپ نے فرمایا فَغَلَبْنَنِسَعَ عزت عائشہ فرماتی تھی فَغَلَبْنَنِسَعَ اَهْلِ الدُنْيَا عَلَى نِسَعَ اَهْلِ الْآخِرَةِ یہ دنیا کے دندار جو فرشی ہو رہے ہیں وہ غالب آجائی کی بڑے کام کرنے والے عورتیں گزری ہیں بہت زیب النساء جو تھی عالم گر کے بیٹی اس کا نام تھا زیب النساء شادی نہیں کی تھی عالم گر کہا کرتے تھے انہیں بٹا نکا کر لو تم تو کہتی تک نہیں عورت تھی کہتی تک نہیں اور مقام علمی کتنا اونچا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم گر رحمت اللہ علیہ نے فتح و عالم گری جو لکھی ہے تو فتح و عالم گری لکھنے کے لئے پانسو علماء کی ٹیم بٹھائی تھی تین سو ہندوستان کے تھے اور دو سو حجاز کے تھے حجاز میں حجاز بھی آگیا مصر بھی آگیا شام بھی آگیا عرب پولونی ہے اور مقادہ رکھا تھا ان کا کھانے کا نظام سارا کے سارا یہ نظام تھا تو در سے نظامی اچھا بہت بڑے ایک مفتی تھے ان کے امیر ان کے اوپر جو ہے عالم گری اخر میں وہ دیکھتے تھے تو وہ جن مفتی نظام الدین نام تھا ان سے یہ در سے نظامی چلا ہے ہمارا لکھتا ہے در سے نظامی وہ ان سے چلا ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت نظام الدین اولیاء یہ الگ لائن کے تھے اور یہ الگ لائن کے تھے بیٹھتے تھے بیٹھ کر دیکھتے تھے یہ مسئلہ کا کیا یہ مسئلہ کا کیا پانسو علماء کی ٹیم نے گویا کو کتاب تیار کی کسی مسئلے میں اٹکتے تھے تکتہ وہ یہ لکھا ہے کہ سیدھے یہ جاتے تھے مفتی نظام الدین کے پاس وہ حل کر دیتے تھے اس کا جواب یہ ہے کبھی کبھی مفتی نظام الدین بیٹھک گئے تو جاتے تھے عالم گر کے پاس تو عالم گر کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب بتاؤ بادشاہ ہے شاہی مشغولیتی کتنی ہوتی ہے آدمی کی اور وہ جو کہہ دیتے تھے کہ بھی تمہارا یہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط اس کو لکھو اور پھر اگر عالم گر بھی اٹک جاتے تھے تو عالم گر کہتے تھے بھی پندرہ دن کے بعد مسئلہ ہل ہوگا میں میری بیٹی زیب النسا سے پوچھوں گا آج ہے عمدہ باد میں ایسی لڑکی کوئی تو وہ زیب النسا جو تھی اس کا کتب خانہ تھا فقہ نے لکھا ہے دو کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ پھیلا ہوا تھا وہی رہتی تھی وہی خادمائیں ہوتی تھی شہزادی تھی پہلا پردہ پڑا رہتا تھا وہاں بیٹھے رہتی تھی خاتول جیسے جانا ہے اس سے پوچھو پھر اندر ایک اور اندر ایک اور ایسے چار پانچ ہجابات ہوتے تھے تب جا کر زیب النسا تک پہنچ سکتے ہوں وہ نے نہیں پہنچ سکتے ماحول تھا دینی ماحول قال اللہ قال رسول کا اب وہ ماحول رہا نہیں اب تو ماحول کیا ہے اچھے چھے کپڑے پہننا موبائل سے کھیلنا گھر بیٹھو تو بھی موبائل سے کھیلو بچے بھی کھیل لیں ماں باپ بیٹھے ہیں تو بھی موبائل سے کھیلو حالت بہت بڑی بھی عید بھی ہے ماں باپ کے سامنے موبائل دیکھنا موبائل جیب میں رکھو اب ماحولیں بدل گیا تب آلم گیر کو بھی بیٹیوں سے ملنا ہوتا تھا اجازت نہیں پڑتی تھی اببا ملنا چاہتے ہیں اب آگے فلا تارک کو آگے جاتے تھے آلم گیر اور پوچھتے تھے بیٹا کیسے طبیعت ہے کیا ہے کیا نہیں کوئی تکلیف تھی نہیں اب شہزادی کو کیا تکلیف ہوگی خادمائے بہت ہے کھانا بہت ہے فلفرڑ بہت ہے سب کچھ ہے بیٹی تو شادی کر لے کسی جگانا میں نے کتاب اسے شادی کی ہے قال اللہ قال الرسول صحیح بھی رشادی اسے انہماگ پر رہتی تھی بیٹی جواب دیتی تھی تب جا کرو مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ چلو یہ ہے اتنا علم گہرہ تھا زب النسانام تھا یہ لکھا ہے اب عالم گر عالم گر کے جب ان کو دیکھو ان کی زندگی ان کی بیٹیا ان کے اولادیں ان کا وہ تو آپ کو ملے گا بلخہ کا قصہ سنا رہا تھا میں کہ امیر بلخ بلخ جائے ناراض ہو گیا حاکم بلخ اور اتنا ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا کہ پورے بلخ والو کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کیا بھی اتنا ٹیکس دو ورنہ ہمارا بلخ چھوڑو لوگ بڑے پریشان پہ اتنا ٹیکس کہاں سے لائے عورتیں دیندار ہوتی تھی جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عورت جاندار بھی ہے شاندار بھی ہے مالدار بھی ہے دیندار بھی ہے جیسے میں وزیفہ دیتا ہوں جیسے تصویر دیتا ہوں لہ دیا جاندار شاندار دیندار مالدار دیندار دیندار بھی ہے اتنا ٹیکس دو ورنو چھوڑو بھی کیا کریں زندگی پر کمائے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہوں مشورہ کیا بڑے بڑے علماء تھے اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ تے کیا کہ چلو بھی ہم کسی نے کہا کہ فلا جگہ حرات حرات ایک نام ہے افغانستان کے ایک شہر ہے حرات آج کل آپ نام سنتے ہوں گے اس کا وہاں ایک عورت رہتی ہے وہاں تم چلے جاؤ اور اس سے مدد مانگو چنانچے گئے آپ ہم بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہوا یوں کہ پورے بلخ کے لوگوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے اتنا ٹیکس بھرو بھردہ نکل جاؤ ہم تو ٹیکس نہیں بڑھ سکتے انہوں نے کہا کوئی گھوڑانے کے بات نہیں ٹھہرو یہ عورت جاندار شاندار مالدار دیندار احمدہ باد کی عورتیں بھی ایسی بنے کہ پانچ پانچ ارپیانے بھی حساب لے وانو ایم نہیں پاندر ارپیانے بھی حساب لے وانو آنسو تھایو آنسو تھایو نہیں تو اندر جا کر چادر لائی چادر کہ چادر لوں چادر بیچو تمہارا پورا ٹیکس آدھا ہو جائے گا پیسے بچیں گے تو اس کی مسجد بنا دینا بھئی چادر میں کیا ہے یہ کہا تم جاؤ بادشاہ سمجھ جائے گا لے کر گئے بادشاہ کو دیا بھئی یہ ہمارا ٹیکس لے لو یہ ہمارا ٹیکس ہے تم لے لو اور پیسہ ارے بھئی اتنی قنتی چادر تم لوگ لائے کہاں سے ہرے جوہرات بھری ہوئی یہ فرمایا بھئی فلا جگہ سے لائے ہم اوہو اس تو تم کو ہدیہ کر دیا ہم کہاں ہدیہ کر دیا عورت کا دیل اتنا بڑا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دیل چھوٹا ہوتا ہے کسی جگہ خرچ کرنے میں جللی نوٹیں نکلتی نہیں پرس میں دیکھے گی دو ہزار کے نوٹ ہوگی تو اسے ایک طرف کریں گی پانچوں کے ایک طرف سونی چھے کی نہیں سونی جو لے کہ بس سونی چھے بس تو تو وہ ادھارے چھے سونی چھے کی نہیں چھوٹا جو لے پچاس نہیں چھے سونی نہیں تھی چل پچاس نہیں سارو چلاو پھر نکل کے دیگی اب وہ عورت تھی دیندار تھی بادشاہ نے کہاں عورت نے دیا جب عورت اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں سارا ٹریکس ماف ایک پیسہ نہیں چاہیے ماف کر دیا بادشاہ نے اب یہ چادر کا کیا کرنا یہ لوگ چادر لے کر واپس آئے جب چادر لے کر واپس آئے ٹائم لیا اور کہا آپ ہمارا کام تو اللہ نے بنا دیا یہ چادر لے لو آپ تاکہ جو ہے تو اس ورد نے کیا کہا نہیں بھئی میرے گھر سے جو چادر نکلتی ہے واپس نہیں آتی نمبر ایک دوسرا کہ میں وہ چادر کو استعمال نہیں کرتی جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی بادشاہ کی نظر پڑ گئی تمہاری نظر پڑ گئی میں نے کر سکتا کیا کرے یہ کہا ہے اس کی مسجدیں بناو علماء نے لکھا ہے ہزاروں مسجدیں بنائی گئی ہمارا سفر وہ اس علاقے میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر ایک چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر دو چادر والی عورت کی یہ مسجد ہے نمبر تیر یہ بنا بہت بڑی مسجد بنائی جاوی مسجد ابھی بھی وہ ہے اور بھری رہتی ہے یعنی ابھی بھی وہ آباد ہے یہ حالات کے اندر چل رہے ہیں بڑی مسجد میں شمار ہوتا ہے جیسے ہمارے عمد آباد کے اندر کوئی پتھر والی مسجد ہے کوئی مسجد ہے بڑی مسجد میں شمار ہوتا ہے ابھی بھی وہ ہے امام رازی کی قبر بھی وہی ہے ہرات یہ عورتیں تھیں اچھا اب دل میں اب یہ اتنے میں آئیں گے چادر کہاں سے آئی بہت اتنی قیمتی چادر کہاں سے آئی اس کا مستقل قصہ ہے کوئی جنات بادشاہ سے اس کا نکاح ہو گیا تھا وہ بادشاہ نے چادر دی تھی اب وہ لمبا قصہ ہے میں اس میں کہاں جاؤں پانچ بجے بیان پورا کرنا ہے مجھے دوسری مرتبہ انشاءاللہ اللہ لائے گا تو وہ جنات والا بھی سنا دیں گے اصل پہ جنات بادشاہ سے نکاح ہوا تھا اور وہ نکاح بھی عجب طریقے سے ہوا تھا حرم میں ہوا تھا تو بادشاہ نے اس کو وہ قیمتی بنی اس وجہ سے ہو جب یہ جعوی مسجد بننے لگی تو پھر جو امام صاحب تھے وہاں کے وہ نے کہا ہماری جعوی مسجد کے لئے اتنے بڑی مسجد بنی ہے کہ بہت بڑا آدمی آنا چاہیے یہ لوگ گئے امام رازی کے پاس بادشاہ وہاں کا گیا ہے امام رازی عورت مر گئی لیکن آپ کو جب بھی اللہ تعالی لے جائے وہاں اس علاقے کا سفر ہو خراسان اور یہ پٹی ہے ساری کی ساری کیونکہ ہمارے سفر کئی علاقوں میں ادھا اور ادھا اور ادھا اور ادھا کافی جگہ ہم گئے تو ادھا اور ادھا اور ادھا اور ایک ہی مسجد آرے بولے یہ عورت والی اس کی چادر کی مسجد بنی ہے تو انہیں نے سوچا کہ بھی کسی نے کسی کو لانا چاہیے بادشاہ نے خود نے کہا کس کو لانا ہے یہ کہ امام رازی کو لاؤ چلو امام رازی کے پاس گئے تو امام رازی جب تفسیر کے درست دیتے تھے تو پورا ان کا شہر خالی ہوتا تھا کوئی نہیں ملے گا کوئی نہیں نہ مرد نہ اور سب تفسیر میں شریک ہوتے تھے اور جب لوگ ملتے جیسے لوگ بیچ رہے ہیں فروڑ بیچ رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ امام صاحب کا درست پورا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب بادشاہ آیا ہے اچھا کیوں آیا ہے آپ سے ملنے آیا ہے بلاؤ بھے کیوں آیا ہو یقعہ ہم حرات سے آئے ہیں وہاں بہت بڑی مسجد بنائی ہے ایک عورت نے بنوائی ہے وہی چادر والا اس کو بیچ ہے بیچ ہے بیچ ہے مسجد بنتی گئی علماء نے لکھا ہے کہ کئی جو ہے مسافر خانے بھی بنے اتنی قیمتی تھی وہ جنات بادشاہ کے ساتھ نکاح مولانا یاد رکھنا ہے دوسری مرتبہ اللہ جب لائد تو قصہ بیان کرنا ہے اس بادشاہ سے نکاح کیسے ہوا کیسے وہاں تک پہنچی ہے یہ بھی ربانی لہرے ہوتی ہیں اب جائز ہے نہیں جائز ہے مفتیوں کو پوچھ لینا لیکن جو قصہ لکھا ہے مولانا والے وہ اپنے جگہ ہے تیمہ برازی نے کہا میں تو نہیں آسکتا ہوں میرے شاگرد ہے یہ ہے وہ ہے کیونکہ لمبا سفر کیوں کروں میں میں یہ آسٹھ ہوں قصہ یہ آپ کی غربت ہے وہاں مال دے میں پیسہ دے دیکھا نہیں جاتا ابھی میری سہولتیں تو امام صاحب کا کچھ شاگرد ہے انہیں نے کہا کہ عزب قبول کر لیجئے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا ہم بھی آپ کے ساتھ چل جائیں گے آپ کو تو ماشاءاللہ بھی جائے لیکن ہمارا کون بھو پوچھے گا تو دوسری دن وہ بادشاہ آئے مجلیس میں اور کہا کہ حضرت آپ قبول فرما لیتے امام صاحب نے کہا میں آکیلا تو نہیں آسکتا میرے شاگردوں کو لے کر آؤں گا تو فرما ہے حضرت شاگردوں کو لے کر آئیے آپ لیکن میرے شاگردوں تو بہت ہیں میں کہا تھا میں بادشاہ ہوں میرے زمینوں کی مکانوں کی میرے آگے کوئی کمی نہیں ہیں الحمدللہ آپ وہ مسجدہ بات کریں نہیں بھی نہیں میں تو نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا تو ایک شاگرد نے بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی دیکھو امام صاحب کو لے جانا ہو تم جتنا پیسہ دو امام صاحب نہیں آئیں گے ایک بات کہو تو امام صاحب مال لیں گے کہ کیا کہوں کیا کہوں بتانا میں نے یہ بتایا ہے تمہیں یہ چابی ہے اگر حرات لے جانا ہے ایک بات کہو فورا نہ جائیں گے تم پیسو کا نام لوگے گھر کا نام لوگے تو ان کے وہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے لیکن ایک بات کو ارے بتا تو صحیح کیا کہوں یعنی کہ آپ سے تنہائی میں کہوں گا آپ کے وزروں کے سامنے نہیں کہوں گا وزروں کے سامنے کہوں گا بات لیک ہو گئی تو اب بادشاہ بیٹھا اور وہ شاگرد بیٹھا یعنی کہا امام صاحب سے صرف اتنا کہو ہم نے بہت بڑے جامعی مسجد بنائی ہے اس کے قبلے میں بہت اختلاف ہو رہا ہے کہ قبلہ صحیح ہے غلط ہے رخ تو آپ جیسا آدمی آئے گا تو صحیح رخ پر وہ قبلہ آ جائے گا یہ بات کو ہو تو مان لیں گے پیسو کے بات کر رہے گا تو نہیں مانیں گے آرے ہاں بادشاہ نے جا کر کہا کہ حضرت وہ مسجد ہم نے بہت لمبی جوڑا خرچہ کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے عورت کے قصہ بھی سنایا عورت کے قصہ معرف تھا لوگوں میں فقہ میں چنانچہ وہ قبلے کا رخ پر جو علماء کا بہت اختلاف ہو رہا ہے ہاں اگر مسلمانوں کے قبلے کا کوئی مسئلہ ہے میں سفر کروں گا سفر کیا شاگرد بھی لیے شاہی اٹھار کے ساتھ پہنچے سات دن تک نماز پڑھائی سات دن کے بعد امام صاحب نے کہا ارے بھئے کوئی اختلاف کرنے والا تو ہے نہیں کون نے اختلاف کرنے والا لاؤ میرے پاس میں اسی وجہ سے تو آئے ہوں کون کہتا ہے یہ رخ غلط ہے لاؤ میرے پاس کوئی آیا نہیں دس دن ہوئے کوئی نہیں آیا یہ پر بادشاہ نے کہا کہ حضرت وہ آپ نے جو ہے نماز پڑھائی اس پر سارے کے سارے متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہی رخ صحیح ہے فرمایا اچھے چلو کام ہو گیا چلو واپس ہم تو اس لئے آئے تھے تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کھانے کہاں ملیں گے یہ فروض کہاں ملیں گے رہو بادشاہ نے بھی درخواست کتاب میں لکھا ہے وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جب علماء کھانے کے لئے بیٹھتے تھے طلبہ تو بادشاہ خود کھلاتا تھا روٹی خود رکھے فرور خود رکھے تو امام امام راضی نے ایک تیہ کر لیا کہ چلو میں بھی یہی ٹھہر جاتا ہوں وہ بھی وہی ٹھہر گئے ان کے شاگرد بھی وہی ٹھہر گئے قبر بھی وہی بن گئی ان کی تفسیر راضی بھی وہی پوری ہو گئی سب کچھ پورا ہو گیا یہ ہے یہ حرات کا قصہ کبھی بھی اللہ لے جائے وہ زبا کبھی بھی سفر وہاں کا تو یہ حرات ضرور جانا ہمارے بیانت ہوئے ہیں وہاں بڑے بڑے مجھ میں ہوتے ہیں آپ کے حمد آباد دیتنے مجھ میں نہیں ہوتے ہیں وہاں عورتیں بہت جمع ہوتی ہیں وہ چادریں ارانی عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہاں بیان عربی میں کرنا پڑتا ہے اور فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے ہمارا جو سبق وہاں پہنچتا ہے آرات وغیرہ میں تو فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں آج میں مجھ میں بیان کا ترجمہ آگیا ہے فارسی کے اندر آج کا سبق وہاں پہنچتا ہے یہ عورتیں ہوتی تھیں دینداری جاندار شاندار مالدار دیندار یہ بنے گی کب جب اس کے اندر ایمان والی مایہ پیدا ہوگی فیشن کا ہمارے ہاں کوئی حکم نہیں ہے خواہشات کا کوئی حکم نہیں ہے خواہشات کی دنیا بہت مختصر ہے مختصر کا مطلب فرح ہونے والی ختم ہو جائے اور خواہشات کبھی کسی کے پوری بھی نہیں ہوتی اس لئے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے نمازوں کی پابندی قرآن شریف کی تلاوت اللہ کے حکامات کو پورا کرنا شوہر کی اطاعت کرنا بچوں کی صحیح تربیت کرنا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پوائنٹ بتاتا ہوں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا گیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کے جو عورت ہیں ان کو مت دیکھو باہر کے جو مرد ہیں ان کو مت دیکھو نہیں وہ تو ہے ہی لیکن اپنے گھر میں جوان بیٹی ہے اس کو بھی گھرو مت جوان بہل ہے اس کو بھی گھرو مت جوان بیٹا ہے اس کو بھی گھرو مت گھرنا یہ ہے نگاہ کی حفاظت وہاں بھی ہے قل المؤمنین و قل المؤمنات جو ہے یہ گھر کے لئے بھی ہے جو آدمیوں کو پتا نہیں چلتا احکامہ تھے اور دونوں کو لے کر چلا شریعت میں اتنا درجہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا کوئی بھاو نہیں پوچھتا تھا اس کا اتنا درجہ دے دیا کسے عورت کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا نام نہیں لیا صرف ایک عورت کا نام لیا مریم کا ان کا خاص قصے کی وجہ سے لیکن عورتوں کے قربانیاں بہت ملیں گی بہت وہ اندر کی ان کے خوبیاں اسی وجہ سے آپ نے دیکھ امار دادی رحمت اللہ علیہ وآلہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میری دادی کے بارے میں کہ بیٹا یونس مجھے جو کچھ ملا ہے میری ماں سے ملا ہے وہ روتے تھے میرے اببہ بہت روتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری ماں کی تربیت ہے نابی نہ تھی اور مجھے کہتے ہیں اپنے گجراتوں کو کہتا ہے میں قرآن سناتا تھا یہ بھی تو قرآن ہے اور پھر جہاں بھاگ جاتا تھا جہاں بھاگ جاتا تھا آرے آتا ناشی جیو چو جو چو جو چو جو ترہاں سے کھڑے ہو کر دیوار سے ہاتھ لگا کر یہ آتی تھی باہر آ کر کہتی تھی اللہ عمر چو ست لڑکے کہتی تھی اے عمر تاری ماں بولا تاری ماں بولتا پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھاتی تھی اور کہتی تھی سور بقارہ سنا سور بقارہ دادی تو اباہ کہتے تھے کبتے میں مجبور ہو گیا سنا پھر ایک جولہ کہتی تھی عمر اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں آج تس سے قرآن سن رہی ہے ایک دن آئے گا ہزارو لاکھ آدمی تیرا قرآن سنیں گی وہ ماں کی تربیت وہ ماں کی تربیت نے اباہ کو اس درجہ تک پہنچا دیا وہی ماں آپ ہیں وہی ماں آپ ہیں بچوں کی سہی تربیت کرو بچوں کو پیار دو لیکن دل میں رکھو ایسا پیار مت دو کہ وہ بچہ گونے گار منے پیار دو ماں باپ کی دل کے اندر ایک پیار ہوتا ہے فیتری چیزیں تو اباہ کہتے تھے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا یہاں گھٹا من میں ہوں دو آدمی بھی سامنے نہیں ہے اور میں کیسے ہزارو آدم ہیں لیکن اللہ کا نظام وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ قرآن شریف بلہ فرماتے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کوئی دن جاتا نہیں تھا کہ میری والدہ یعنی میری دادی جو ہے روزانہ میرا ہاتھ پکڑ کر جو ہے مجھے حالا کہ نابی نہ تھی وہ اور قرآن کی بات کرتی جب میں پیدا ہو رہا تھا یہ میری دادی نے خود نے سنایا کہ جب یہ عمر پیدا ہو رہا تھا تو چھوٹے سے مکان میں پیدا ہوئی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے قرآن تھا جزدان میں بندہ ہوا تو جب دردے سے ہوتا ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے کہ جب دردے سے ہو تو درد کے وقت میں عورت دعا کرے اپنے بچوں کے لئے جو دعا مانگنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسے کہ تکلیف ہے اسے اس پر چھوٹکلہ عاد آگیا میں حضر جی رحمت اللہ چھوٹا ساتھا ہے حضر جی رحمت اللہ علیہ کے پاس معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ نظام الدین گیا میری عمر ہوگی دس سال کی یا اس قسم کی تو حضر جی نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ میرا بیٹا یونوس ہے جو ابھی آیا ہے اچھا اچھا حضر جی کا آواز بھاری تھا اچھا 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 چلو خالہ کے پاس چلو یہ کہہ کر میرا ہاتھ حضر جی نے پکڑا اور مجھے اندر لے گئے چھوٹی آپا بڑی آپا مانا عیسوس رحمت اللہ علیہ کے اہلیہ مانا عینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے اہلیہ شیخ کے بیٹیاں سارا گھرانا نورہ نہیں گھرانا وہ بیٹھے ہوئے اور بڑی آپا یہ سبزے کٹ رہی تھی مجھے خوب یاد ہے چشک پہنے سبزے کٹتے کٹتے کوئی عورت آئی پانی لے کر دم کرانے کے لئے اور کوئی خجورے لے کر آئی دم کرانے کے لئے تو آپا نے لی اور آپا نے بڑی آپا بڑی آپا کہتے تھے مولانا عیسوس رحمت اللہ علیہ کے اہلیہ کو بڑی آپا کہتے تھے اور مولانا عیسوس رحمت اللہ علیہ کے اہلیہ کو چھوٹی آپا کہتے تھے تو وہ آئے حضرت جی پان کھا رہے تھے اور میرے سامنے جو انہوں نے میٹھائی رکھ دی کوئی فروض رکھ دیئے لو بیٹا کھاؤ اب دون میع بھی بات کر رہے ہیں چونکہ میں دس سال کا تھا سمجھدار تھا تو یہ فرمایا کہ حضرت یہ ویچاری درد زہ میں مقتلہ ہے اس کے لئے پانی دم کرانے کے لئے آئی ہے کھجور بھی دم کرانے کے لئے آئی ہے اس لئے اور بہت پریشان ہے گھر والے اس لئے دم کر دیجئے حضرت جی کو کبھی کبھی مزاق کرنے کی بیادت تھی ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو یہ فرمایا اس میں ٹینشن لینے کے کیا بات ہے درد زہ تو شروع سے جب سے آدم علیہ السلام سے معاملہ چلنا ہے اور یہ بچہ پیدا ہونا پھر بچہ پیدا کرنا ایسا ہے جیسا مرگی انڈا دی یہ کہا مرگی انڈا دی کیا تقلیف ہوتی مرگی کو تو آپ نے کہا ہاں ہاں جب تم مردوں کو پتا چلے گا تم لوگوں کو درد زہ ہوتا تو پتا چلتا یہ حضرت جی کو کہا بڑی آپ نے اور بیٹا وہ سن رہا تھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے لے جملہ کہا یہ اللہ کا نظام ہے اس وقت میں اس سے کہو بجائے رونے کے کراہنے کے درد زہ جب ہو تو تو جھو دعا مانگی گی اللہ قبول کرے گا وہ مجھے یاد رہ گیا کہ اس سے یہ کہو بچی سے اور عورت سے بھی تقلیف ہوتی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے تب ہی جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے تب ہی جا کر بچہ پروان چڑھتا ہے جو بھی ہے وہ اس سے اتنا کہہ دو میری طرف سے سلام کہو اور یہ کہو کہ اس تقلیف میں اللہ تعالیٰ سے تو جھو دعا مانگی گی اللہ قبول کرے گا مان یہ مانگنے کا وقت ہے پتہ نہیں کیا قصہ سنا رہا تھا ہمیں کس کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے بارے میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہاں آلاتہ ہے مدینہ منہ بہت آلاتہ ہے ماں عیشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انمن ہوتی تھی تو حضور کہتا تھا کہ آج آج تم اس سے روٹھی ہوئی ہے آج تم اس سے روٹھی ہوئی ہے فرمایا کیسے پتہ چلا آپ کو یہ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد اور جب روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے یا رب عبراہیم یا رب اسماعیل یا رب اسحاق یہ فطرے چیزیں لیکن اس کی لمبانہ نہیں احکامات پورا کرنا یہ دیکھو حسد بھی ہوگا جلن بھی ہوگی اور اسی طریقے سے اندر کی برائیاں بھی ہوگی اللہ نے پیدا کی یہ مخلوق ہے حسد مخلوق ہے کتابوں میں لکھا ہے جسد حسد جسد حسد جسد کا مطلب بدن کوئی جسد بغیر حسد کے نہیں ہوگا حسد ہوگا اس لئے جسد پناہ منگوائی وَمِن شَرِّ عَاسِدِنِ اِدَى حَسَد کہ پناہ منگوائی فَسَائِلْ بہت بہن کیے حضرت مریم کا نام لیا حالی قصے بہت بہن کیے قَالَتِ مْرَوْتِ فِرَعَون قَالَتِ مْرَوْتِ فِرَعَون یہ جملہ کہیں گے اللہ تعالی اس لئے اپنا دین سنبھالو اور آج آپ کو میں جاندار شاندار مالدار دیندار حدیعہ دیتا ہوں پہلے میں نے دیا تھا اور اب بھی دے رہا ہوں اور ساپ کو میں دیتا آیا ہوں الحمدلللہ یہ میری آدھ تصویت میں آپ لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا یہ میری تصویت یہ ہے یہ تمہیں پہنچا نہیں سکتا لیکن جو میرے پاس خاص آ گیا ملنے کے لئے جیب محوت میں اس کو دے دیتا ہوں ہاں البتہ ہم جو ہے ہمارے مولانا حبیب صاحب کو تو دے سکتا ہوں دو تصویت ایک مردوں کے اعتبار سے ایک عورتوں کے اعتبار سے دو تصویت ان کو دے سکتا ہوں باقی سارے مجموع کو دے نہیں سکتا مجموع اتنے ہوتے کہاں سے لائیں میری طرف سے حدیعہ یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد بیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس یہ میری طرف سے حدیعہ ہے آپ لوگوں کو یہ میرا خاص وظیفہ ہے ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد اسکارِ مسنونہ کے بعد بیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ ہو گیا دس مرتبہ کوئی سور اخلاص پڑھے گا حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک بنگلہ تیار ہوگا ایک بنگلہ سو مرتبہ پڑھو گئے تو کتنے بنگلے تیار ہوگئے بھائی دس منگلے تیار ہوگئے روزانہ دس منگلے جنت میں تیار کرو پروپٹی بناو جیسے کشمیر میں پروپٹی بناتا ہے آدمی سرزلین میں بناتا ہے پروپٹی مکہ مدینہ میں بناتا ہے پروپٹی قرب جوار کے بھی عمدوات میں رہتے ہیں تو قرب جوار کی بستیوں میں جا کر زمینیں خریدتا ہے پروپٹی پروپٹی میں کہتا ہوں جنت میں پروپٹی بناو اور روزانہ چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو فرض نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں چوبیس گھنٹے میں سو کا کوٹہ پورا کرو بس چاہے ایک ساتھ پورا کرو چاہے ٹکڑا ٹکڑا کر کے پورا کرو تو دس منگلے روزانہ ہمارے جنت میں تیار ہوئے خدا نا خاصتہ گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی طرف جانا بھی پڑھا تو اللہ کو اتنا کہہ سکتے کہ اللہ باک مہاری پروپٹی تو جنت میں چھے اور رجیسٹری رسین چھے تارا فریشتری لگھیوں چھے کہتا ہے نا بھی اپنے نامبر پروپٹی کراؤ ریسٹریشن کراؤ اور اس کا جو اپ ٹیکس بھرو تو تبھارے نامبر پکی ہوگئے یہ پروپٹی اب کوئی تمہیں بول نہیں سکتا اللہ باک مہاردو جنت میں چھے پڑھی پروپٹی انا پتو ریسٹریشن پتہ لکھیلو چھے نام آیا مالما کہ انہیں سو وقت پڑھا تھا سو وقت پڑھا تھا تو جنت میں پروپٹی بھالو ایک فائدہ یہ ہے روزانہ دس بنگلے جنت میں تہیار ہوں گے اب لوگ پوچھتے کہ مولی صاحب روز دس بنگلہ جنت میں تو آپ نے آٹھلا بتا بنگلہ سو کر سو بھئی اتنی زیادہ بنگلے اتنی زیادہ محل جنت میں کیا کریں گے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں گھبراو مت جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے جب جائیں گے تو دو بھائی اور اللہ کو کہتا سکتے ہو کہ اللہ بھگ میری پروپٹی ہے وہاں گناہ کی بھائی سے جا رہی ہوں جہنم کی طرف لیکن پروپٹی وہاں ہے اللہ کو رحمہ جائے گا جا بھائی اس کو بھید دے جنت کی طرف اور دوسری اہم بات جو روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتے ہیں کہ یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں ورنہ زیادہ زیادہ پڑھو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو بدری ان کے تعداد کے مطابق اور فیدہ ہے بدر میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے بھائی تین سو تیرہ تو یہ تین سو تیرہ کے عدد میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے اب تین سو تیرہ میں اس لئے نہیں کہتا میں لگا یہ تمہارے پر ٹائم نہیں ہوگا ٹائم ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو ٹائم ہے تو پانسو مرتبہ پڑھو ٹائم ہے تو ہزار مرتبہ پڑھو لیکن پڑھو سور اخلاص پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے یہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے ایک صحابی آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سور اخلاص بہت پڑھتے تھے بھائی تم سور اخلاص زیادہ کیوں پڑھتے ہو حضرت مجھے محبت ہے پسند ہے سور اخلاص کا مطلب ہے قل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفو وناحد مجھے محبت ہے آپ نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہہ دو اگر تم سور اخلاص کو پڑھتے ہو اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے تو اس سے کہہ دو اللہ کو بھی تم سے محبت ہے یہ میری طرف سے حدیہ ہے آپ لوگوں کو اور آپ اپنے بچوں کو بھی دے دینا حدیہ کہ مولانا نے یہ بات بتائی ہی ہم کو ایک حدیہ آج کی تارک کا یہ دوسرا یہ کہ سور فاتحہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ ہر فرد نماز کے بعد بیس بیس مردہ پڑھنا شروع کر دو اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے جو ملا ہے سور فاتحہ کے برکت سے ملا ہے جو ملا سور فاتحہ کے برکت سے ملا ہے لیکن ایام میں نہیں پڑھنا ہے ایام ہو تو سور اخلاص بھی نہیں پڑھنا ایام ہو تو یہ سور فاتحہ بھی نہیں پڑھنا پہتے فارغ ہو گئے اپنا شروع کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو مانگتے رہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہا رہے چاند دعا قبول تھا ہے کیارے دعا قبول تھے سے نہیں دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے دعا میں اللہ نے عجر بھی رکھا ہے دعا یا تو مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے دعا یا تو مقبول یا محفوظ تسری چند نہیں ملے گی آپ کو چونکہ اللہ کا بادہ ہے کبھی جو انسان کے حیاتی میں قبول ہوتی ہے کبھی انسان کا حیاتی میں قبول نہیں ہوتی بات میں قبول ہوتی ہے اولادیں دیکھتی ہیں اس کو اور اس کے بہت قصے ہیں یعنی میں زیادہ قصے بہن نہیں کر سکتا کتنا بہن کریں گے ہم یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی آپ جو ہے دیندار ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن دینداری کا مطلب آجم کیا سمجھتے ہیں قرآن بہت پڑھ رہا ہے دیندار ہے روزہ بہت رکھتی ہے دیندار ہے کہ تحجد بہت پڑھتی ہے دیندار ہے ٹھیک ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے صحابہ کو جو رضی اللہ تعالی عالم کا خطاب ملا تھا وہ کیوں ملا تھا لسلامتِ صدورہن ان کے دل پاک صاف تھے آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے ہمارے دل میں حسد کی گندگی بھری ہوئی ہے کینے کی گندگی بھری ہوئی ہے غیبتیں بھری ہوئی ہیں تعالی مولانا تھا میں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے دل میں حسد ہو تو اس کے نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا سوپ ملے گا نیکیاں ملے گی نیکیاں کمانا بہت آسان ہے ہمارے شریعت میں ایک دعا آتی حدیث شریعت میں وگر آدمی پڑھ لے تو پڑھتے ہی جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا پڑھو میرے ساتھ تاکہ کیش بسنس ہو جائے ہمارا پڑھو میرے ساتھ ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھو اتنا پڑھا میں نے اور جس نے بھی پڑھا یہ دعا ایام میں بہن ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہے دعا ہے تلاوت نہیں کروا رہا میں آپ کو میں دعا پڑھوا رہا ہوں ایک مرتبہ اور پڑھ لو ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھو اتنا پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی مجر الرابع میں مجر الرابع فی ثواب العمل صالح میں یہ حدیث موجود ہے اور میری جو کتاب چھپتی ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ تو پڑھ لے نیکیاں تو ملی جائے گی اس کو صرف قرآن کے ترجمہ میں یہ دعا نہیں لیا ہوں باقی نئی چھپیس صورتیں مومن کا آتیار بگرم ہوتی جب یہ آتی ہے میں سب سے پہلے یہ دعا لکھ لیتا ہوں پھر اتنا ایک مرتبہ پڑھ لو تو نیکیاں نیکیاں کمانا تو بہت ایسا نہیں نیکیاں قبول کرانا مشکل ہے اس لئے اپنے دلوں کو پاک رکھو مثال دیتا ہوں آپ کا بستر ہے آپ کے بستر کے اوپر معمولی سا پاکھانا ہے آپ اس پر ایک کلو سندل ڈالو ایک کلو گلاب ڈالو ایک کلو ہینہ ڈالو سارے سند ڈالو لیکن بدبو ہی غالب رہے گی ہاں اس کو صاف کر دو آپ پاک کر دو صاف کر دو دھو دو اس پر ایک کترہ گلاب ڈالو آپ چمک جائے گا ایک کترہ سندل ڈالو چمک جائے گا تو دل کے اندر اگر غبار بھرا ہوا ہے گندگیاں بھری ہوئی ہیں جتنے نیکیاں کرو سواب ملے گا واقبل نہیں ہوگا دل صاف کرو ایک دم کلین اور کلین کریں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اسے قلب سلیم کہتے ہیں کہ اللہ قلب سلیم عطا فرماؤ اللہ تعالیٰ سے اسی نام سے دعا مانگو کہ قلب سلیم یہ قرآن کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے سوالیں دے جنہا ابراہیم علیہ السلام کو جو بہت انچا درجہ ملے حالا کہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا قرآن نے یہ جملہ کہا وَإِنَّ مِنْ شِعْتِهِ لَيْبْرَاهِيمِ اسماعیل بھی ملا عساق بھی ملا مکہ بھی ملا بیت المقدس بھی ملا سب ملا ساری خیریں ملی اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں میرے باب ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں یہ حدیثوں میں آتا ہے میں میرے باب ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں اس لئے میرا یہ حدیعہ قبول کر لو تصویر تو میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا یہ تصویر میں آپ لوگوں کو دوں تو یہ تو بہت قیمتی قیمتی کیا بے میری پڑی ہوئی میں تو یہ تو دم کر کے دیتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے اس کا نام ہی رکھا ہے جاندار شاندار مالدار دیندار اور ساتھ میں ہی رکھتا ہوں یہ تصویر اور کہتا ہوں اور الحمدللہ کتنی بچیوں کے نکاح ہو گئی ہم بمبئی ناوہ مسجد میں بیان ہوتا تھا میں کار میں بیٹھا تیک لڑکی پردے کے ساتھ آئی اببو جی اببو جی اببو جی اببو جی ایک کام ہے اببو جی ایک کام ہے بول بیٹا میں کہا اببو جی اٹھائی سال کی عمر ہو گئی میری شادی ہی نہیں ہوتی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے لوگ آ کر دیکھ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو میرے ہاتھ میں تصویر تھی تو میں نے اس کو کہا بیٹا میں ایک وزیف بتاؤں تو کرے گی ہاں کروں گی میں کہا دیکھ روزانہ تو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے عادت ڈال دے اور اللہ سے اپنا رزق مانگ فضل مانگ اللہ تعالی سے تجھے شوہر مل جائے گا اب بو جی ضرور کروں گی ہو گئی بات اور سو مرتبہ سے زیادہ پڑھے کم سے کم کہا ہے میں نے جتنا جلدی نکاح کرنا ہو اتنا زیادہ پڑھتی رہنا اور سورہ رحمان پڑھتی رہنا اور مانگتی رہنا سورہ رحمان مت چھوڑنا یہ مات چھوڑنا پکڑ لے وہ قرآن کی دولہ نے تو تجھے بھی اللہ چھا دولہ دے دے گا ہو گئی بات اب جب گاڑی روان ہوئی تو میرے دل میں آیا میں نے کہا میری تسویبی دے دوں اس کو تو میرا ہاتھ میں تسویبی دی میں نے کہا بیٹا بیٹا یہ تسویبی لے لے یہ تسویبی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے اور یہ میرا بزیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے اس نے لیا آپ نے سر پہ لگایا چلی گئی دوسرے سال میں گیا نکل رہا تھا تو وہ لڑکی ایک بچہ لے کر کھڑی ہے اور تسویبی ہوں ہاتھ میں ہے میں سمجھ گیا رہی تھی میری تسویبی ہے پردے میں کون لڑکی ہے تو کچھ پتہ نہیں بیٹا اببو جی اسلام علیکم مالیکم السلام بھئی کون یہ کہا میں ہوں جب گزشتہ ظل آپ نے مجھے تسویبی دی تھی اور مجھے وزیفہ بتایا تھا میں نے کرنا شروع کیا الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھا شہر دیا اور اللہ نے مجھے بہت مالوی دیا اور آپ کا جاندار شاندار مالدار دیندار وزیفہ بھی کر رہی ہوں اور بہت فائدہ ہوا تو میں نے کہا دیکھ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو یہ مال اسٹوک مت کرنا اگر اسٹوک کرے گی تو اسٹوک ہو جائے گا خرش کرتی رہنا دیتی رہنا جو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا تجھ کو ابو جی ایک خوش خبری اور سنو کہا کیا یہ کہا میرے صحیح لیا تھی بہت وہ کہتی تھی آرہ حلیمہ اس کا نام حلیمہ تھا آرہ حلیمہ تیرے شادی کیسے ہو گئی تو تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے ہم تو تیسے زیادہ اسمارٹ ہیں ہمارے شادی نہیں ہوتی تو وہ کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار یہ لے سو مرتبہ سنو اخلاص پڑ اور سنو رحمان بھی پڑ جتنی پڑ سکے ایک مرتبہ پڑ دو مرتبہ پڑ تین مرتبہ پڑ اور اللہ تعالیٰ سمان ابو جی کئی لڑکیوں کو شادیہ ہو گئی میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر اللہ تعالیٰ نے کروا دیا بھی تصویر سنبھال کر رکھنا ایک ایک دانہ جو ہے اس کا قیمتی ہے قیمتی یعنی بیچنے جائے گی کروڑوں پہ آئے گا یہ نہیں ہے لیکن میرا ہاتھ لگا ہوا ہے اور میں نے پڑھا میں کتنے تصویر پڑھی اس کے اوپر ایسی ایک قصہ نہیں ہے کئی قصہ ہیں اس لئے احمد آباد احمد آباد کی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی یہی وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ روزانہ سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو اور ہمت ہے تو بدرین کی تعداد کے برابر پڑھو تین سو تیرہ مرتبہ اور اگر ہمت ہے ہزار مرتبہ پڑھو اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی امریکہ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی انہوں نے پانچ پانچ لاکھ مرتبہ پڑھا پانچ پانچ لاکھ مرتبہ آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹر نہیں ہے اس وقت میں شکاگوں میں ہیں جب میں نے بیان کیا تھا نوہ مسجد میں اور پانچ لاکھ مرتبہ کا میں نے کہا تھا قرآن شریف کے حروف پانچ لاکھ کے قریب ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں نیچے ہیں مطلب کے میں کہتا ہوں قرآن شریف کے حروف کے مطابق پڑھتو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ان کا فون آیا کہ مولی صاحب پانچ لاکھ مرتبہ پورا ہو گیا اور میں نے آپ کو حدیعہ دے دیا دوسری مرتبہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی پورا کیا اور پڑھنا یہ اللہ اب دلیلہ اس کے سارے داماد ڈاکٹر اس کے سارے بیٹیاں ڈاکٹر اس کے سارا پرواہ ڈاکٹر پورا خاندان کوئی شکاگو میں ہے کوئی ٹورنٹو میں ہے کوئی لوسنجلیس میں ہے کوئی کہا ہمارا سفر جب دورہ ہوتا ہے تو ہم سب جگہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے کہیں نے کہیں اس کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی داماد کوئی بہن سب وہاں اللہ نے منتقل کر دیا اور بڑے بڑے لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں میرا علاج بھی انہوں نے نہیں کیا میں ٹورنٹو میں گیا طبیعت خراب ہوئی تو سارے مشینے لے کر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں آئے سارا چیک کیا اور سب کچھ وہاں جل لے ڈاکٹر لوگ علاج نہیں کرتے لوگ سو کرتے ہیں ان پر ان پر کیس کرتے ہیں اگر خدا نہ کہتا کوئی دواء کا ریکشن ہوا یہ ہوا تو بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں وہ وہ سب آئے یہ سورہ اخلاص کے برکت یہ ہدیہ میرا قبول کر لو اور پھر گھر میں تعلیم کرو قرآن شریف مت چھوڑو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا یہ میں نے مختصر سمجھا دیا آپ کو البتہ وہ جنات والا قصہ اپنا حرات والی عورت کا چادر والا وہ اللہ تعالی دوسری مرتبہ جب لائیں گے تو انشاءاللہ وہ پندرہ منٹ اور جائیں گے میرے ابھی بیان نہیں کرتا اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ اب دعا کر لو آپ لوگ بھی سورہ اخلاص پڑھو گئے انشاءاللہ ماں بہنیں جتنی ہیں سب سورہ اخلاص کی پڑھنے کے پابندی کریں اچھا تو یہ ہے کہ میں تین سو تیارہ مرتبہ پڑھو بدرین کی تعداد ہے وہ اس میں کرنٹ ہیں نہیں کر سکتے سو مرتبہ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے اور اللہ کی حکامات کو پورا کرو چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں سنتے رو اور ہماری کتاب ہے مومین کا ہتھیار ہے چھبی سورتیں ہیں یہ کہیں نے کہیں آپ کو مل جائے گی وہ لے کر صبح شام سے پڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے گھروں میں تعلیم کا احتمام ہو اور وہ وقت نہ ملے تو اپنے شوہر کے ساتھ کی بھی جماعت میں نکل گئی مشورے سے ہمارے ساتھی مشورہ کریں گے کبھی چلہ کبھی دس دن کبھی تین دن کبھی پندرہ دن جیسے جماعتیں بنتی ہیں ہمارے ساتھی ہیں جماعت کے ساتھی ہیں وہ سب مشورہ کرتے ہیں مشورہ کر کے جماعتیں بناتے ہیں اسے اعتبار سجھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کرو اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لئے جو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھتا ہے اگر میری دعا میں پارٹنر بننا ہے تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھو بس اپنی پارٹنرشیب اتنی ہے زیادہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے کسی کو فون نہیں اٹھا سکتے کسی کو جواب بہت فون آتے ہیں یہاں سے عورتوں کے میسے جاتے ہیں مردوں کے میسے جاتے ہیں کبھی یہ میں نے کبھی ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے مجبور ہے کروڑوں آدمی سنتے ہیں کتنے کتنوں کو ہم جواب دیں گے ہم خود بڑھا پر میں آگے بس آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی وہ رہا ہے اللہ قبول فرمائے اور جنت والا قصہ انشاءاللہ بعد میں عبداللزی بیاد رکھنا آپ بھی جنت ہے وہ بھی جنت ہے یہ بھی جنت ہے وہ بھی جنت اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فصلے وسلم على سیدنا محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو فإنکا اہل التقوى و اہل المغفران اللہم لکا الحمد کلو و لکا المنو کلو و لکا الشکر کلو و لکا الخلق کلو و لکا الفضل کلو و ایلیک يرجع الامر کلو و ایلیک اسعدلک لمطیب کلو اللہم لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم لکا الحمد من السماوات والأرض وما بينهما اللہم لکا الحمد حمدا حمدا سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ عدد ما في الارد والسما سبحان اللہ عدد ما احسا كتاب سبحان اللہ مل اما عصا کتاب سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلمات اللہم لکا الحمد حمدن کما ينبغی لجلال وجیك و عزیم سلطانك اللہم اننا نسألوک الفوز فی یوم القضاء و نسل الشہداء و عیش السعداء و النصر على الاعداء و مرافقة الانبیاء يا ذلمن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللہم صل على سیدنا محمد بن عبدالله القائم بحق الله مادا قامر إلا فرجه اللہ يا رب صل و سلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهمی ربنا آتنا فی الدنيا حسنا و فی الاخرہ حسنا توقنا داب النار یا عزیز و یا غفار یا حنان و یا منان یا حنان و یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان یا سلام ادخلنا دارک دار السلام یا سلام ادخلنا دارک دار السلام اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا إلى دیننا ردا جمیلا اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا اللہم لو ان كنت کتبتنا فی السعدا فاثبتنا فیها و ان كنت کتبتنا فی الاشقیا فمحنا عنه و اکتبنا فی السعدا فإنك تمحو ما تشاو وتثبت و عندك ام الكتاب اللہم انا نسألوك من كل خیر خزائنه بیدک و نعوذ بک من كل شر خزائنه بیدک اللہم انا نسألوك من الخیر کلی عاجلی و آجلی ما علمنا منه و ما لم نعلم و نعوذ بک من الشر کلی عاجلی و آجلی ما علمنا منه و ما لم نعلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ لا الہ الا انت سبحانک انہا کنا من الظالمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرماؤں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جربوں پر اقرار ہیں ہم جیسا گنہگار نہ تیرے زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا اے اللہ ہم نے تجھ جیسا قریب آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے اے اللہ جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچے ہمارے بھائی بیٹھیں ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما اے اللہ ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما اے اللہ پورے احمد آباد کو قبول فرما لے یہاں کے مردوں کو قبول فرما لے یہاں کے عورتوں کو قبول فرما لے یہاں کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے اے اللہ ایک ایک بچے بچے کو قبول فرما لے قرب جوار کے بستیوں کو قبول فرما لے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمیں اور ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے شوہر اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اللہ وہ قبروں میں انتظار کر رہے کہ ہمارے لئے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اللہ دنیا کے گھر سے بہترین گھر ہونے آتا فرما اللہ تیری رحمت کی بارش ان پر تو نازل فرما اللہ اگر ان سے اوک چوک ہو گیا ہو تو ان کے گناہوں کو تو معاف فرما اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منبر فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ یہ احمد آباد میں تیرے نیک بندے اور بندیاں بہت سوئی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے اچھے لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے منبر فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشک اور انبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندھو پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ہوا جہاز کا ریل کا کار کا نہیں ہوگا اے اللہ قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی قیمتی لباس اور جوڑے نکال لی جائیں گے اور قیمتی چیزیں قیمتی زیور نکال لی جائیں گے اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں حدیعے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا آگے آپ کے عمال جانے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا آگے آپ کے عمال جانے اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تدہانی طرف فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے یہ اسلام چھوڑ دے اور فرشتہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام پر باقی رہے اور اپنے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر دیندار مرد اور دیندار عورت ہوتی ہے تو فرشتہ کلمہ یاد دلاتا ہے کلمہ پڑھا اور یہ بھی پڑھا ہے کہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت خود کہتے ہیں کہ اللہ کے بندی میرے پیشانی پر کیا لکھا ہے دیکھ ملک الموت کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور فورد اس کے روح قبض کرنے جاتی ہے اے اللہ ہمیں جو ہے نفس مطمئنہ بلا دے اور تیری بڑی بڑے جنت میں داخل فرما دے اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے اے اللہ ہم جب دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے ہوں ہمارے ہسنے سے پہلے آپ ہس کر ہماری ملاقات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے سور تر شکل پیدا فرما ایک صحابی کا قصہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے یہ میرا امتی ہے تیرے پاس آ رہا ہے اس کے ہسنے سے پہلے تو ہس کر ملاقات کر رہا وہ دعا اپنے قبول کی تھی اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرما اور پوری امت کے لئے تو یہ دعا قبول فرما اے اللہ دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے تیرے پاس آلہ یقینی ہے جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھ عافیت کے ساتھ رکھ صحیح سلامتی کے ساتھ رکھ اور اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر تو ہم سب کا خاتمہ فرما اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاوں کے لئے کہا ہو یا دعاوں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہنے بیٹیاں مجھے اپنے دعاوں میں یاد کرتے رہتی ہوں میری ساری دعاوں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما میری ساری دعاوں میں ان کو پارٹنر بنا دے میرے سارے کام میں ان کو پارٹنر بنا دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفیل الاخیار میں ہمیں شامل فرما مخلصین میں شامل فرما مخلصین میں شامل فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کی برائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما ایمان کی لہروں کو چلا دے ایمان کے ہواوں کو چلا دے ایمان کے ہواوں کو چلا دے ایمان کے ہواوں کو چلا دے بے شک ہم گنے گار ہیں بے شک ہم خطاکار ہیں رات میں ہم نے گناہ کیے ہیں دن میں گناہ کیے ہیں گرمیوں میں گناہ کیے ہیں سردیوں میں گناہ کیے ہیں جان کر کیے ہیں انجان کر کیے ہیں اور بہت کیے ہیں اگر تو قریب ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تُو نے کہا ہے لَوْ بَلَغَدْ جُنُوبُ قَحْنَا نَسْسَوَا اے مرے بندوں اور بندی تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کے چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے ایک ندامت کا آسو تو بہائی گی یا ایک ندامت کا آسو بہائی گا میرے عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اے اللہ یہ پانی مرد مومین اور مومنہ عورتوں کے آنکھوں سے نکل رہا ہے اس سے تو اسلام کے بعد کو ہرہ بھرہ کر دیں اور ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما دیں اس مجلس میں سے اوٹھ کر ہم جب اپنی منزلوں پر جا رہے ہوں تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا اے اللہ یا من لا تدرہ الذنوب ولا انقصو المغفرہ اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اے اللہ تم معاف کر دے گا تیری دریا مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی اے اللہ آج دے تو ہم سب کو معاف فرما دے ایسا بنا کر تو ہمیں واپس لوٹا جیسا آج ہی ہم ہمارے ماہوں کے پیٹو سے آئے ہوں یا آج ہی ہم عرفات کے میدان سے لوٹے ہوں اے اللہ تیری نزدگ کوئی مشکل نہیں ہے اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے رخوں کو مقرر کرنے والے اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے اے اللہ اگر یہ مجمع اور ہم سب تجھے دیکھ لیتے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہوتا ہم تجھے نہ چھوڑتے نہ خواتین چھوڑتے نہ مردیں چھوڑتے نہ عورتیں چھوڑتے لیکن تو قریب ہے ایسا قریب ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا ہے اے اللہ آج ہم پر محبت کی چادر فیلا دے اے اللہ ہمیں زہد کا لباس پہنا دے اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے قرآن میں تو نے کہا ہے لباس التقوی ذالک خیر تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے اے اللہ ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے ہر شریر کی شرارت سے تو پوری پوری حفاظت فرما ہر شریر کی شرارت سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جتنی ماں بہن بیٹی اجمع ہوئی ہیں یہ امار اس دعا پر جہاں پر بھی آمین کہی جا رہی ہو اور جب بھی کہی جائے ان کی جو جائز مرادیں ہیں جو جائز مقاصدیں ہیں آفیت سن کے مقاصد حسانہ کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہم نے جوانی گناہوں میں گساری اور بڑا پا بھی گناہوں میں ہے اور امیقراری مجرم ہے اے اللہ ہمارے بڑا پہ پر رحم کا کرم کا مابلہ فرما ہمارے جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما موت کے بعد کے ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شداؤں بہترین جوڑوں گا ان کے لئے انتظام فرما جب اولاد ہوں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہے آپ جانتے ہیں آپ کے بندی اور بندہ جانتا ہے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما اے اللہ آپ کے وہ مبارک آٹھ نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے کرسی پہ لکھے ہیں اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تُو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے کتابوں میں پڑھا ہے تیرے عرش پر تُو نے صرف ایک نام لکھا ہے اور الگ الگ ڈیزائن سے لکھا ہے اور سب سے زیادہ وزنی تیری مخلوق میں سے تُو نے عرش کو بنایا ہے وہ مبارک نام جو تُو نے تیرے عرش پہ لکھے ہیں اور تیرے وہ مبارک نام جو آپ نے لوہ قلم پہ لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں پہ لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے طوبہ درختوں کے پتوں پہ لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے صدرت المنتحہ کے جڑوں پہ لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے صدرت المنتحہ کے پتوں پہ لکھیں اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے بیتے معمور پہ لکھے اور آپ کے وہ آسمان حسنا جو آپ نے ساتو آسمانوں کے کناروں پہ لکھے اور آپ کے وہ آسمان حسنا جو آپ نے ایک بہت بڑا سمندر پیدا کیا ہے جو ساتو آسمان اوپر ہے اس سے بڑا سمندر دنیا میں کوئی نہیں ہے سب سے بڑا سمندر وہاں تُو نے بنایا ہے ساتو آسمانوں کے اوپر اور اس کے اوپر تیرے عرش ہے اس کے اوپر تیری کرسی ہے وہ سمندر کے کناروں پر اور اس کے قطروں پر تُو نے جو تیرے اسمائے حسنہ لکھے ہیں اور دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو تُو نے تیرے اسمائے حسنہ لکھے ہیں جس کی وجہ سے سمندر تو غیانیوں پر نہیں آتے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے حجرِ اسپت پہ لکھے ہیں اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے صفا اور مروہ کی پہاڑوں پہ لکھے ہیں اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے زمزم کی جڑوں میں لکھے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے عرفات کے میدانوں میں پہاڑیوں پہ لکھے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو منہ کے پہاڑیوں پہ لکھے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ مزدلفہ کے میدان میں لکھے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جو تُو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں اور تیرے وہ اسمائے حسنہ جسے تُو صرف اکیلا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تیرے علامہ کوئی نہیں جانتا ان سارے مبارک ناموں کے تفیل سے اس احمد آباد کے مجمع میں تُو سے دعا کرتا ہوں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیرے شان کے خلاب ہے یہ تیرے علم مرتبے کے خلاب ہے حشر کے میدان کے رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ زیادہ سے زیادہ سورے اخلاص پڑھے اے اللہ میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اس کے جو دعائے مانگے وہ اس کے دعاؤں کو تو قبول فرما وہ جو دعائے مانگے اس کے دعاؤں کو قبول فرما وہ جو دعائے مانگے اس کے دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمع ہوئی ہے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تیرے نبی پر اے اللہ بہتری رحمت نازل فرما جب تک ہواے چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک چاد اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک سبندروں پر پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک جلت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اے اللہ جتنے پہاڑ ہیں ان کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جتنے سمندر ہیں ان کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور سات و آسمانوں کے اوپر جو بڑا سمندر بنایا ہے اس کے پیمانے کے برابر بھی تیرے نبی پر رحمت نازل فرما تیرے شاہ نے شان نازل فرما اور بہترین جزائے خیر عطا فرما تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتا تھا لیکن آج ہم تیرے نبی سے محبت نہیں کرتے بجائیے کہ اس کے سنت پر عمل نہیں کرتے زبانی محبت ہے عملی محبت نہیں ہے تیرے نبی کی محبت ہمارے پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما سنت پر چلنا آسان فرما ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اے اللہ اس وقت میں بہت فیرون موجود ہیں بہت قارون موجود ہیں اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو انہیں ہدایت دے دے اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو قارون کو فیرون سے ٹکرا دے ابو جہل کو ابو لحب سے ٹکرا دے اے اللہ امیعہ اپنے خلف کو جو ہے امیعہ اپنے خلف سے ہی ٹکرا دے اور اے اللہ اب تو عافیت کے ساتھ دین کی اسلام کی کتاب کی سنت کی معاشرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کی مسلمانوں کے دکانوں کی مکانوں کی سب کے تو پوری پوری حفاظت فرمائے اللہم منصر دینک و کتابک 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 یا خیر الناصرین اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما اے اللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد تیرے آسمان اوپر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تمہیں ماف کر دیا گیا اس مجلس کو تو قبول فرما لی اس مجلس کو قبول فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لئے مقدر فرما اور دن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہو جس لئے ان کی بیماری میں ہو عافیت سے انہیں شفائے کاملا آجلا آجلا دائمہ مستمر آتا فرما اور پورے حمد آباد کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما زرے زرے کو قبول فرما زرے زرے کو قبول فرما ایک ایک مکام کو قبول فرما اور قرب جوار کی بستیوں کو قبول فرما پورے گجرات کو قبول فرما اور پورے ملکوں کو قبول فرما اب ہدایت کے ہوایں چلا دے اب ہدایت کے ہوایں چلا دے تجھے کسی سے پوچھنی کے ضرورت نہیں ہے تیرا چاہ لے نہ کافی ہے تو چاہ لے عمر کے لیے تو نے چاہا تھا اکرمہ کے لیے تو نے چاہا تھا خالد ابن ولید کے لیے تو نے چاہا تھا اور تو نے جو ہدایت کے ہواے فیلائی تھی اے اللہ یہ ہدایت کے ہواے ہمارے ملک میں فیلا دے اور ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما اور ہر شر سے تو پوری پوری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں آتو آتا فرما اخیر میں اتنا جملہ کہتا ہوں ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے ہم سب کو تو قلب سلیم آتا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما سبحان ربنا رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين